ہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی اقرزمان احمد مجتبا حضرت محمد مصطفیٰ و تیت السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر میں اپنے تمام دیکھنے والے اور خصوصی طور پر جتنے بھی اہل شوک کندون پاکستان اور بیرون ممالک مقیم ہے ان کی خدمت میں پپلہ کی سرزمین سے سلام پیش کرتا ہوں دوستو آپ میرے ساتھ جس شخصیت کو ریکھ رہے ہیں پاکستان کی فن کبوتر پروی کا ہے قضیم نام جس کی ماضی کی اگر کبوتر پروی پہ آپ نگاہ دڑائیں دونوں نے لا تعداد کامیابیاں اپنے نام سمیٹیں میری مراد استاد محمد اکمل خان کیلئے خیلہ پپلہ ان کے سابزادہ فاروق آزم خان میں اس وقت ان کی چھت پر موجود ہوں دوستو یہ چھت بھی ہمارے پران پیجن سپورٹس فیسٹیول جیٹ دوزار اکیس پنجاب کے حوالے سے آج جیٹ کی آخری اور گیرمی اڑان میں اپنی چھت ان کی اڑی ہے صورتحال یہ تھی دوستو کہ دسویں اڑان تک یہ تین چار چھتوں کے جن کا میں نام لوں گا انہوں نے اپنی پوزیشن کو سسٹین رکھا انہوں نے گزشتہ دو تین اڑانوں میں فاروق آزم لیڈ کر رہے تھے دوسرے نمبر پہ تنویر بٹ میں سمجھتا ہوں پپلہ کی سرزمین سے اس کھلاڑی نے ماشاءاللہ بڑا اچھا شوک کیا اپنے جو ان کے تین ازلا کے ٹورنمنٹ تھے کارڈ کا چمپئن وہ ٹھہرے کبوتر بھی وہ اچھے اڑا رہے ہیں اسی طرح تیسری پوزیشن آپ دیکھیں اگر آہ تو استاد امائیو بٹ سیالکورٹ سویٹ والے چھت امزہ غوث سیالکورٹ وہ تیسرے نمبر پہ ہے اور چوتھے نمبر پہ سنی جڑ جو ہیں جاپان والے آپ شیخو پورا یہ چار پانچ نمبروں کے درمیان ہی اوپر ایک کمپیٹیشن تھا تو دوستو آج بڑی خواہش تھی تمام جتنے بھی اہل شوک ہیں خواہ و کبوتر اڑاتے ہیں نہیں اڑاتے ہیں میری اپنی بھی یہ خواہش تھی کہ آج موسم سستین ہوتا بڑا ایک اچھا کمپیٹیشن لوگوں کو دیکھنے کو ملتا لوگوں کی کاری گریوں کا پتہ چلتا مگر آج آپ نے دیکھا کہ بلکہ گزشتہ دو تین دنوں سے یہ شنید تھی کہ گیرمی اڑان میں موسم بڑا سخت خراب ہوگا وہی ہوا آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے باقی شہروں کی طرح پپنا میں بھی موسم خراب ہوا یہاں انہوں نے کبوتر صبح پانچ بجے اڑا دیئے تھے تو آئیے دوستو کبوتر تین جو ہیں فاروق آزم خان کے اوپر پہلے بھی آئے ہوئے تھے پھر وہ اوپر گئے ابھی وہ نظر آ رہے ہیں میں ان کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ شوک جس وقت کبوتر اڑ کے آ رہے ہوں تو پھر کسی کھلاڑی کا ڈل نہیں کرتا اس کا ڈل بس یہی کرتا ہے کہ میں اپنے کبوتر کو دیکھوں آہ تو دوستو اس کھلاڑی نے اپنے شوک کا آغاز جس وقت دوزار چودہ میں کیا تو جب آہ شوک میں قدم رکھا آہ تو بہت سارے لوگوں کی آرارت ہی کہ آندہ آنے والا جو وقت ہے اس میں یہ آہ کھلاڑی اچھا کمپیٹ کرے گا آہ فاروق جی اسلام علیکم اللہ علیکم السلام کیا علیکم آپ کے ٹھیک ہے اردو میں بات کریں ٹھیک ہے جی اردو میں بات کرتے ہیں ماشاءاللہ تو کیا آج فروکیا موسم کیسا رہا ہے یار صبح آج موسم صبح اندھیر آ گیا تھا جی قریباً چھے پچیس پار صبح اڑانتے وقت بلکل موسم ٹھیک تھا بھلکے پھلکے بادل تھے موسمیات بھی ٹھیک بتا رہے تھے سب نے جھنڈی ماری ہے موسم بلکل کبوتر باند ہو گئے اس کے بعد سارا نا اندھیر آ گیا ہے بادل تو لیٹ آئے تھے لیکن وہ بہت تقریباً چالیس پہ چالیس منٹ لگ رہے ہیں ہوا بہت زیادہ تیز تھی نظر بھی کچھ نہیں اب بھی سارا دیکھو نا گردہ گردہ مٹی اوپر چڑھی ہو جائے تو اس سے ہمارے تو سارے کبوتر اس وقت تو غائب ہو گئے اس کے بعد اب تین بیٹھے ہیں تین آئے ہوئے ہیں باقی پانچ کبوتر نہیں اب یہ آ رہی تو باقی آج موسم سارا بڑا خراب تھا جی کیا یار پارو کیا آپ ایک کھلاڑی کی ساتھ آپ کا کبوتوں کے حوالے سے ان کو دیکھتے رہے ہیں ظاہر ہے وہاں سے یہ آپ کو شوہ کے نیرٹ ہوا کیا سمجھتے ہو کہ آج اگر یہ کڑان جو ہے اس کو اگر سسٹین کر لیا جاتا روک لیا جاتا تو کوئی اچھا نہیں تھا اچھا تو تھا لیکن اب اصل مسئلہ یہ نا اتنا بڑا سارے پنجاب کتنے بڑے ایمنٹ ہو رہے ہیں سب کی سمجھو تیاری ہے جس کے کبوتر خراب ہیں تو وہ اس کو تو فائدہ ہو جاتا جس کے بالکل فٹ تھے کبوتر تو ان کے لیے تو نقصان ہی تھا اگر موسم آج ہماری طرف ٹھیک ہوتا تو آج ہماری تو پلس پوئنٹ تھا لیکن آج ہماری طرف خراب ہو گیا باقی علاقوں میں بھی خراب تھا لیکن ادھر یہ ہوا کہ بارش ہوئی ہے گھنٹہ ڈیٹ لیٹ اڑایا لیکن اس طرح تو نہیں ہوا کہ سارے چلے گئے ہیں نہ اتنے پورے پنجاب کو بندہ ایک پلیٹ فارم پر قائل کر سکتا ہے کہ بھائی آپ یہ موسم پہ آج اڑاؤ آج نہیں اڑاؤ اس قسم میں یہی ہے بھائی گھنٹہ ڈیٹ جو ڈیلے ہے وہی کافی اگر اس طرح تو ہر روز کرنے لگ جائیں تو پھر ہر سارے کبوتر باز اپنی من مانی کریں گے کوئی کہے گا میری طرف یہ ہے میری طرف یہ ہے وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس لیے ٹیار تھے اب بھی سارے کہیں گے اب اس وقت سارے کبوتر باز کہیں گے اگر یہ مسئلہ ہو جاتا کیونکہ ہمارے پپلا میں ایک دو بار یہ سین ہوئے ہم نے اپنا لوکالی کپ ایک دو دن لیٹ کیے تو اس میں اکثر پوزیشن ہولڈر جو تھے جن کے اچھے اڑے ہیں تو وہ نیکس دن کہہ رہے تھے کہ بڑا اچھا فیصلہ ہوئے اور جن کے اچھے نہیں اڑے وہ سارے نراز تھے کہ یہ یار انہوں نے خود ہی اپنی طرف سے یہ منگھڑت فیصلہ کر دیا سارا غلط ہو گئے آج بھی اگر ڈیلے ہو جاتی اور کال اڑ جاتی کوئی کنفرم تو نہیں تھا ابھی تو پورہ ہفتہ موسم خراب بتا رہا ہے اگر کال خراب ہوتا تو پھر کیا اس کو ہم پورہ ہفتہ آگے لے کے جا سکتے تھے تو اگر آج اگر سمجھو ضائع ہو گئے ہیں میرے ہو گئے ہیں تو یہ کبھی نہیں بلیم کروں گا کہ کمیٹی کا غلط فیصلہ ہوئے یا یہ ہوئے یہ تو لک گیم ہے اس میں تو بائی چانس گیم ہے آج میری طرف ہوئے کال کسی اور کے ساتھ ہو سکتے تو اس طرح اس میں یہ تو جو بھی پنجاب میں آکے اگر پارٹی سپیٹ کر رہے تو اس کو یہ پہلے سوچنا چاہیے کہ میرے ساتھ اب کچھ بھی ہو سکتا اس تنے بڑے سیزن میں اتنی بڑی گیم میں اس کے علاوہ جرنلی اگر گرمیوں کے دن چار مہینے ہیں جون جولائی اگاستہ ہے میئے تو یہ بائیس دنوں کا ایمنٹ ہے بائیس دنوں میں تو کبھی بھی بارش اندھیر آ سکتی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ کہے ہر روز ٹیبل موسم ہو اور ہر روز میں اڑاؤں یہ گیم کا حصہ اس میں تو کچھ بھی ہوگا تو کیا یار فاروق کیا دیکھتے ہو آپ کیا سمجھتے ہو ایک نوجوان کھلاڑی کی حصیت سے کہ جس طرح دوسرے قاعدے کارون کو بنے ہوئے ہیں کیا اس پر کوئی عمل کوئی اس طرح کا کوئی موسم تو ظاہر ہے آرہ وانے سے خراب ہو نہیں ہونا ہے کیونکہ آپ کے ذہن میں کوئی ایسی سیجیشن ہو کوئی عصاب مشورہ ہو میرے ذہن میں تو اس کے مطابق کوئی بھی سیجیشن نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ پنجاب ہے یہ کوئی ایک لوکل تو نہیں ہے ایک ڈسٹرک کا تو نہیں ہے کہ سارے ڈسٹرک کے مل بیٹھ کے فیصلہ دے دیں کہ بھئی یار آج میاں والی میں نہیں اڑانے اس میں تو اتنا بڑے کہیں کدھر موسم ہے کبھی کوئی کس طرح ہے اس میں ہونا اسی طرح چاہیے لیکن کبودر باس کو اس کو لینا پوزٹیف جائے آج میرے ساتھ ہو گئے تو بس میں تو یہی صبح سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بس مقدر میں یہی گیم تھا مجھے اسی طریقے سے ہارنا تھا سمجھو میں اگر پہلے نمبر سے پیچھے چلا گیا ہوں دوسرے پہ گئے چوتھے پہ پتہ نہیں پوزیشن کیا بنتی ہے مجھے کوئی کنفرم نہیں ہے لیکن میں تو اس کو یہی لے رہا ہوں کہ میرے حساب میں میرے کبودروں نے آج اسی طرح سے ہارنا تھا جس طرح ایک گیم ہے ہار ہے جیت ہے کوئی رن آٹ ہو گیا ہے کوئی کس طرح کوئی کیچ پکڑا گیا ہے کوئی سلپ لگ گئی ہے تو اس میں بھی میرے حساب تھے یہ بھی گیم کا حصہ اس میں کوئی طریقہ بڑھنا ہے آپ کو ہارنے کا یہ تو نہیں ہوگا کہ ہر روز اڑ کے کبودر ہی ہار جائیں اڑ کے کسی اچھی کھلاڑی کی نہیں ہارتے کسی نے کسی وجہ سے کبودر ہارتے ہیں ویسے آپ مطمئن ہیں جیسے کہ آپ سے ریکارڈ پہلے بات کر رہے تھے کہ لارا جی موسم سسٹین ہو تو پھر مزہ آتا ہے گیم کا بھی سارا سلسلہ تو آپ سیٹسپائی ہیں میں تو یہی کہوں گا کہ اگر آئیڈیل کنڈیشن تو ہو بھی نہیں سکتی اگر آئیڈیل کون نہیں چاہتا کہ میری آئیڈیل کنڈیشن ہو سارے میرے کبودر بھی گھر پہنچیں گرمی بھی ہو ٹپریچر بھی ٹھیک ہو لیکن یہ گیم کا حصہ اس میں اب میں رو کے کچھ نہیں کر سکتا کہ میں رونا دھونا کر دوں اگر آج میرے ساتھ یہ ہو گیا میرے ساتھ ہو گیا یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے ادھر سیالکورٹ میں بھی بارش پڑی ہے جیلہ میں کھاریاں گجرات جیلہ ادھر ہمارے میاں والی میں بھی تو یہ تو میرے ساتھ میں چھوٹی یہ مائنر بات ہے اس میں کوئی اس کا ایشیو بھی نہیں ہے سارے دن روتا بیٹھ رہے کہ میرا موسم خراب ہے میرا موسم یہ اس کھیل میں یہ کام ہے یہ ساری موسم کی گیم ہے بیار فاروق اتنا یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے ماشاء اللہ میں آپ کو چھوٹے دوزار تقریباً ساتھ آٹھ سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں یہ اتنا بڑا سلسلہ ہے زراد کا بھی ہے ساتھ آپ نے فارمنگ بھی رکھی ہوئی ہے کبوتوں کو بھی ٹائم دینا ہے تو یہ ساری طرف آپ منیج کر لیتے ہیں بس منیج کر لیتے ہیں میری ٹیم اچھی ہے جی میرے جو ساتھ میرے بھائی ہیں میرے سارے بھائی فیاض سکلین یہ ابھی دردر سارے گئے ہوئے ہیں یہ سارا منیج بوئی کرتا ہے میں تو پراباس دردر سے گزارہ چلائی رکھتا ہوں یہ سارا سمجھو منیج بوئی کر رہے ہیں ساتھ میرے دو سارا چلا رہے ہیں یہ ایک بندے سے کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی بھی بندہ کہے نہ کہ میں سارا کبوتر بازی یہ ایگری کلچر ایسے آج میں نے آپ کے ابو سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ آج دیکھیں زمیدار میں کل سرگوڑا میں بیٹھا ہوا تھا تو باغ میں ایک باغ کے نزدیک ڈیرہ تھا ہم بیٹھے ہوئے تھے تو مالک یہ کہہ رہا تھا لالا جی آپ دیکھیں پودوں کو یہ خوش نہیں ہے ہمیں بارش چاہیے تو زراد کے حوالے سے دیکھیں آپ نے کپاس بیجی ہوئی ہے مون کی ڈال بیجی ہوئی ہے گنہ بیجا ہوئی ہے تو اس حوالے سے تو بارش بڑی مفید چیز ہے جی اس کے لئے تو بہت مفید تھی ہم کبودربازوں کے لئے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں بس یہ تیرہ والا دن یہ گزر جاتا اس کے بعد کوئی بات نہیں ہے بارش آتی تو ہمارا تو فائد ہونا تھا بھلا یہ اللہ تعالی کے کام ہے جو اس میں بہتری ہے انسان تو کچھ نہیں کر سکتا تو دوستو فاروق عظم خان کی آپ نے باتیں سنی ہم انشاءاللہ یہیں ہیں تو میں تھوڑی دیر ریس کرنے کے بعد نماز بڑی بہت شکریہ یار فاروق کیسا لگا یار فاروق لالا جی کو بھی آپ دیکھ رہے ہو ہم اتنا سفر کر کے آج بھی بڑا لمبا سفر کیا ہم نے یہ آپ کی بڑی نوازش ہے جی آپ اس کھیل کو بڑا پرموٹ کر رہے ہیں سمجھو جتنے بھی نئے کھلاڑی ہیں ان کو صاحب کی بوشٹ ہو رہے ہیں بھے یار کو ماری بچھا توڑ رہی ہے لالا جی ان کو کور کر رہے ہیں پورے پنجاب ہمارے ٹورنمنٹ کو کس طرح دیکھ لو یار میرے وہ بھائی بھی آپ کو سن رہے ہوں گے نومی جوڑا خصوصی طور پہ آپ ان سے ملے بھی ہیں مجھ سے ملاقات اس نے نہیں ہو سکی مجھے وہ بڑی تشنگیہ ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا ہی نہیں تھا تو کس طرح دیکھ رہے ہو باو ناصر ان کا شوک بھی آپ نے جا کے دیکھا سن بھی آپ رہے ہیں ان کے مطلب کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ وہ پنجاب کے شوک میں آگیا ہیں شوک کے لیے تو میں اور بھائی امیر مختیار بھی یہی بات کر رہے تھے بھائی شوک کو بہت زیادہ پرموٹ کیے اپنی جیب سے اتنے زیادہ پیسے لگانا اتنا شوک کے لیے کرنا کوئی شخص نہیں اتنا کر رہا تو وہ مارے لیے تو ان کے لیے بڑا اچھا سٹیپ ہے یہ جو کر رہے ہیں سب کے بودربازوں کے لیے شوک کی لیے کر رہے نہیں تو کوئی اور کیا ضرورت تھی ایک بڑا کڑوا سوال ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے اس پہ براد ایک اپنا جواب دینا ہے کیا خیال ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کپوں میں یہ جو آمنے سامنے کے مقابلے ہیں اگر ان کی جگہ اچھے ٹورنمنٹ مینج ہو جائیں بڑے ٹورنمنٹ ان کی رامین رکمیں بھی ہو کھلاڑی بھی اچھے ہو کمیٹیاں بھی اچھی ہو سب لوگ ایک پلیٹ فارم پہ ہو تو یہ آمنے سامنے کے مقابلے اگر ختم ہو جانے چاہیے تو کیا آپ کی رائے اس پر ہماری اس کے بارے میں یہ رائے جی کہ بھائی جو ون ٹو ون مقابلہ ہے اب جو میرا ہمارا جی سجیشن ہے ہم تو اس بات پہ تھوڑا سا ورک بھی کر رہے ہیں کہ ون ٹو ون مقابلہ ہونا مست ہے اس کی آپ کو وجہ بتاؤں کہ جتنے تاک اچھا منصف نہیں جائے گا پروپر ایک بندے کے دوسرے بندے کے ساتھ ٹرسل نہیں ہوگی وہ پوری منصفی بھی نہیں کرے گا یہ تھوڑا بہت کبودربازی میں لگا رہتا ہے مس حیپس ہو رہے ہیں تھوڑے بہت اب میں نہیں کہہ رہا نام ٹھا کے فیلانے کی ہے یہ سارے اگر اچھا منصف بیٹھے گا اچھا پروپر شوق ہوگا تو وہ کبودربازی اچھی ہوگی میں اپنے پپنا کی بات کرتا ہوں اگر میرے پپنا میں پپنا کا ہی منصف آئے گا تو وہ میرا ہوگا کہ کیا منڈی بہودین کا ہوگا کے پی کے میں جو ہم منصف بھیج رہے ہیں تو وہ انہی کی ہوں گے کہ وہ ہمارے ہوں گے جو پشتوں سے پی کروں گے ہم سرائکی سے پی کر رہے ہیں ہمیں تو اپنے زبان پر بڑا فخر ہے اور ہمارا مخالف بھی آیا بیٹھ ہوگا تو ہماری چاسے وہ تو ہماری سائی ڈی کرے گا یہ میں بلکل سیدھی بات کر رہا ہوں باقی جس علاقے کا جو بھی ہوگا وہ ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں کہتے ہیں نا بھے قوم کامانی پساند ہوں دیئے اپنی قوم سب کو پساند ہوتی ہے ہر کو اس کو دفاع کرتا ہے جہاں کہیں بھی اچھا منصف گیا جن کی ون ٹو ون بازی ہیں ان کے ریزلٹ دیکھ رو جو صرف اکیلے اڑا رہے ہیں کبوتر صرف کپوں میں ان کے ریزلٹ میں بھی بڑا فرق ہے اور یہ میں اس میں آن ائر کہہ رہا ہوں کہ جہاں کہیں بھی منصف اچھا بھیجا گیا ریزلٹ کسی حد تک ہے میں ساری کا نہیں کہہ رہا کہ پورے پنجاب میں یہ مسئلہ ہو رہا ہے لیکن ہو رہا ہے نہیں اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے دوستو منصفیوں کے حوالے سے یہ آپ کا کہہ منصف اچھا بھیجنا چاہیے جی بلکل بہترین منصف اور یہ جو بھی نمبروں میں ہے جتر بھی ہے منصف نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا کبوتر بازی میں تو دوستو میں نے ایک سوال کیا فاروق آزم سے آپ نے جواب سنا میرا خیال ہے جب سے بھی آپ کی ایمونٹ شروع ہوتے ہیں تو میں آپ کا یہ جو شعب ہے خصوصی طور پر ہو سکتا ہے فاروق آزم نے بھی وجہ اس حوالے سے سنا ہو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت آپ کے آمنے سامنے کی مقابلے ہوں گے آپ منصفیاں اچھی کروائیں گے تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر کپوں میں بھی اس طرح کا سسٹم رائج کر دیا جائے کوئی قوانین اچھے وضع کر دی جائیں منصف کے حوالے سے وہاں بھی تو منصفیاں سالسین مقرر ہو جائیں وہ منصفیاں کروائیں اس طرح کا سسٹم اس میں ذرا نہیں ہو سکتا اس میں بھی سب کچھ ہو رہا ہے اور ہو بھی رہا ہے سالسین بھی اچھے ہیں منصفی بھی اچھی ہو رہی ہیں لیکن اس میں جتنا بھی ہے میں بھی پروپر کبودرباز ہوں سال کے تینوں سیزن اڑاتا ہوں مجھے بھی پتہ ہے کس طرح کا ہو رہا ہے کبودربازی اس میں اب یہ بری بھی بہت بندوں کو بات آئے کہ یہ کس طرح کی بات کر رہا ہے لیکن مجھے پتہ ہے جتنے تک میں نے یہ دیکھا جتنے تک ون ٹو ون نہیں ہوگا اتنے تک ریزلٹ سارے چینج ہوں گے جن جن چھتوں کے ون ٹو ون ہیں ان کے اور ہیں جن کے نہیں ہیں ان کے اور اب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جن کے نہیں ہیں وہ تو سارے کہیں گے بھئی بتا نہیں یہ ہمارے بھیٹ کار رہا ہے بندہ لیکن اصل میں حقیقت ہے کہ کمیٹیاں منصفین اچھے تب ہی جائیں گے کہ جتنا ون ٹو ون ہوگا کہ ہماری شوق خراب نہ ہو باقی تو یہ جو ٹورمیٹ میں تو فٹی کے طور پر ایک کسی کو بیج جاتے ہیں بھئی یار تم ادھر چلے جاؤ تم ادھر چلے جاؤ نام لکھ دیتے ہیں ریٹر میں آ جاتے ہیں اور یہ اتنا پوسیبل بھی نہیں ہے کہ ایک اچھی کمیٹی پندرہ بیس منصف اچھے ڈھونڈے ان کو ساروں کو منیج کرے یہ بہت بڑا پرابلم ہے اس میں صرف یہ ایک ہی جگہ ہے اس پہ کام ہے آپ کے جو کبوتر پرور ہیں ساری گیم پھر انہی پہ جاتی ہے اگر وہ اچھی گیم کریں گے تو اچھی ہوگی اگر وہ اس میں جو کچھ بھی کرنا چاہے اگر نیا منصف ہے اس میں سب کچھ ہو رہا ہے یہ کبوتر بزی اب شونک سے ہٹ کر یہ تھوڑی چینج ہوتی جا رہی ہے اس میں آپ بنا پرستی زیادہ ہوتی جا رہی ہے تو اس لئے میرے صاحب سے اس بات پہ ون ٹو ون مقابلہ ہونا بہت مست ہے تو دوستو آر آدمی کی اپنی ارہا ہے فاروق آدم نے اپنی ارہا دی میں بھی پپلا میں جس وقت داخل ہوا میری ایک اپنی پرسیپشن تھی میرے ایک اپنا اظہار تھا میں نے ریکویسٹ بھی کی ان تمام دوستوں سے جتنے بھی قابلین ہیں کہ یہ جو آمنے سامنے کا سلسلہ ہے انہوں نے یہ مدعہ اٹھایا کہ منصفیاں جو ہیں وہ آمنے سامنے کے مقابلوں میں کپوں کی نسبت جو ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں ان کی رائے سے میں اختلاف نہیں کرتا ہوں یہ ان کا تجربہ ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑی سی ظاہر ہے دنیا کا کون سا کام ہے دوستو نہیں ہو سکتا دنیا کا اگر آپ یہ ملک سوئی نہیں بنا سکا ایٹم بم بنا لی ہے اس نے تو سارے کام ہو سکتے ہیں اس پہ بھی اگر اچھا ورک کیا جائے اچھے طریقے سے سے منج کیا جائے سیکٹروں میں تقسیم کر کے اسے شوک کروایا جائے تو میں سمجھتا ہوں بہتر ہی لائی جا سکتی ہے فاروق جی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بڑا ٹائم دیا بڑی اچھی باتیں آپ نے کی تو دوستو انہوں نے اپنے خیال کا اظہار کیا تو آئیے دوستو عراہ اب جو ہے موسم پہلے سے بھی تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ نشلی سائٹ سے عراہ کی بیک سائٹ سے موسم الکا خراب ہو رہا ہے ٹھیک ہے فاروق جی بہت خراب ہو رہا ہے موسم ایدر جی ایدر جا کے نا کھڑ لائے بہت خراب ہو رہا ہے موسم ایدر جی گردہ اڑ رہا ہے بہت زیادہ گردہ اڑ رہا ہے ساڑے ترائے آئے ہیں ترائے آئے ہیں ترائے آئے ہیں ترائے بہت زیادہ ساکھ ترائے ہیں بہت سکتے ہیں موسم ایدر جی موسم خراب ہو رہا ہے بہت زیادہ موسم خراب ہو رہا ہے موسم خراب ہو رہا ہے موسم خراب ہو رہا ہے اللہ اکبر فروق عظم خان صاحب ورنہ دے جی تین کبوتر بیٹھ شکے ہیں تین نہ آئے ہیں پھر انتہاں ٹور کے ہیں استاد اکمل خان کے لیے خلاف پیپلان صاحب زادہ نے فروق عظم خان یہ انہاں دچھاتے جی سامنے جی ماشاء اللہ جی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے آمین جی آمین اللہ پاک سلامت رکھے جی بلکو ٹھیک کیا آپ انہیں بھائی اللہ اکبر سب کہہ دو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر شہر آلی سہیڈ ہے انہوں لالے رہن تھا سہیڈ جی شہر آلی ہے ادھر بڑا گردہ آجی بڑا گردہ آجی بڑا گردہ آجی آجی بڑا ہی ادھر بڑا گردہ آجی اسی گردہ آنے آگردہ آہد نجیف آجی ہار پاس ہے گردہ گردہ آجی سب کہہ دو اللہ اکبر اللہ اکبر آمدہ پہ من پتہ ہے لالے رہی دس دین پہ آنے آرے آوراں گردہ آجی اٹھ کے مفرکہ آجی اللہ اکبرہ آجی اللہ اکبرہ آجی چاروں طرف ہوئے ہوئے ہے اسے تو بھوز عادا کرتا ہے اسے لے گردہ آجی ادھر نہا پیچھے دریائے سیندے دوستو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں آپ کو دکھا بھی رہا ہے کہ لکی غیر تھی ابھی کوئی آواز اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گا وہاں اس طرف آگے کی طرف اس طرف سے بھی آ رہی ہے انسان میں اگر آپ پیچھے دیکھیں تو وہاں سے بھی اور اس طرف پیچھے جو ہے اس طرف فپنا کا قصبہ ہے وہ قصبہ واقع ہے ابھی لکچال خان کی کھڑ بھی جو ہے وہ تھوڑی سی سکر سے باہر ہے اندر جو ہے وہ بہت مندل اکھان کی ہے اس راقہ میں خان بھائی اسلام علیہ اللہ جی کیسر شدہ دوان بھائی ڈنگا یہ دیاد عصم خان کی ساری چھتیں تو دوستو موسم کی صورت آر اور طبوتر تین پہلے آئے ہوئے تھے دو ان کے طبوتر تین بیٹھ سکے ہیں ان بیٹھے ہیں اللہ پاکتا شکر ہے جی پاکتا اسی سنو توڑکی آلے اگر آپ اس طرف دیکھیں تھوڑا سا ایرہ اگر دھوم کریں تو مطلب یہ پورا اس طرف سے ایک آواز جو ہے ایک جائرے کی شکل میں آرہی ہے اور کار گرد ہے اس کے ہنی آو بہاں سے تو دوستو وہاں کے موسم کے حوالے سے اگر کوئی مجھے دوست خصوصی طور پر جیلم کھاریاں گجرات اسی طرح شیخ پراب چنیوڑ ربا سے مٹھو لالی کا جو علاقہ ہے سرگوڑا سے منڈی باوت دین اسی طرح اور بھی بلوال تو وہاں سے کوئی دوستو کچھ لوگ جو ہیں اس حوالے سے وہاں اگاہ کریں یار منیب بھائی میرے خیال میں مجھے اب کوئی بات کرنی پڑے گی آپ کے ساتھ جو ہے مجھے کوئی ایک اچھا نہیں لگ رہا آپ کا ایٹیچوڈ آپ سامتنگ آپ یو شوڈ پلی ون میسیج یہ آپ کا مجھے ایٹیچوڈ اچھا نہیں لگ رہا آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیشہ ہی بدنام ہے بڑا زبردست لوگ دو نمریاں کر رہے ہیں لوگوں سے پیسے بٹھو رہے ہیں جن لوگوں کے بچوں کو جا کے ان کی جانے ضائع کر رہے ہیں تو انسانی جانوں کا واحد ایک ملک ہے دوستو پاکستان جہاں انسانی جانوں کا بھی کاروبار ہوتا ہے تو آپ کو میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ پلیز آپ جو ہے ایک میسیج کر دیں آپ ٹھیک ہے اب بار بار آپ نے انگلی رکھی ہوئی ہے ایک ہی میسیج چل رہا ہے تو یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہی یہ بات آپ کا گھر بیٹھے آپ کسی ٹی وی چینل کو دو یار ہے اتنا بڑا آپ کا اگر فری ویزا دینے والے لوگ ہیں آپ تو ٹھیک ہے ایئر بائی ون کو دو جیو کو دو بہت سارے ٹی وی چینل ہیں لالا جی صورت عالی ہے دوستو آپ کچھ دوست حباب مجھے پوچھے ہیں اٹھا ایک منجین آیا یار اٹھا 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 ایک منجین دیو منو اٹھا کچھ رانا دیو صورت عالی ہے کہ یہ ایک کبھوتر جو ہے فاروق آدم کا یہ تین آئے تھے ایک کبھوتر ذرا اور نیسیا ہے قصورت عالی ہے اب estou انوی کیا کبھوتر ایک منگین ابت شکر سبحانہ ابتede 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 اگر آپ دوستوں کو نظر آ رہا ہو تو کوئی دوست بتائیں مجھے سکرین پر نظر آ رہا مجھے انشاءاللہ جس وقت نظر آ رہا تو میں کوشش کروں گا کہ وہ میرے کیمرے کی رینج میں رہے یہ نیچے آ رہا ہے بیٹیں بھی لگا رہا یہ بلکل یہ چھت کا کنارہ ہے آگے شیڈ ہے اس کے ساتھ اگر آپ اوپر دیکھیں تو آپ کو اڑتا کسی دوست کو نظر آ رہا ہے آپ لوگ رانومائی کیا کریں کمنٹ کیا کریں مجھے یہ دیکھیں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پھڑ دا رہا کیمرہ ایک میں ایک مٹھار میری آنک میرے آجی سامنے جی کا بہتر آئے آجی آجی گبوتر ہے جی آجی گبوتر ہے جی آجی گبوتر ہے جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ میں پیشان لائش اللہ کرسی رامرہ جلدی جی آجی آجی گبوتر آئے آجی چوٹا ہے آجی گبوتر ہے آجی گبوتر ہے آجی گبوتر ہے آجی گبوتر ہے ہم چلان جا منٹin سولہ سیکنڈ دی آگے بیٹھے چوٹے بوتر ہے جی ایک باج کی چلان جا منٹ سولہ سیکنڈ دی آگے جی چوٹا کے بوتر بیٹھے جی ہے خgel�lls بل mom آمد آمد ایم آتی چوتھا کب اتر بیٹھنے جی چوتھا ہوں گا جی چوتھا ہوں گا چھو کنے کینے بیٹھا ناو آج بارہ منٹان نو آج بارہ منٹان پہلا کب اتر بیٹھا جی دوسرا چار 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 کب اتر بیٹھ شکے نے جی ساتھے اس پیس میں زیادہ زیادہ شیئر کرو لائک کرو جی پیجن سپورٹس میکزین تھاڑا پیج ہے جی تو دوستو ہی جانے آپ کو آپ نے دیکھا فاروق عظم خان کا چوتھا کبوتر ان کا بیٹھا ہے اس سے پہلے یہ تین کبوتر نظر آرہے تھے ایک کبوتر ابھی بھی نظر آرہا ہے ان کا دو کبوتر بلکہ ملسکت ہو تو زیادہ ملسکت ہی ہو کتنے کبوتر نے نظر کتنے پر آنے لی کبوتر دو نظر پر آنے لی دو نظر آرہے نے تو آج فاروق عظم خان نے بھی دوستو اپنی چھت سے گیارہ کبوتر دو دوسرے ٹورنمنٹوں میں بھی انتیسا ہے ہمارا جو ٹورنمنٹ ہے گجرات والا اس میں انہوں نے نو کبوتر انہوں نے دس اڑانے تھے ایک غربر انہوں نے پرنٹی دی تھی اور پچھلی جو اڑان تھی اس میں ان کا ایک کبوتر کم بیٹھا ہے اس وجہ سے دس کی بجائے آج فاران پیجن سپورٹس کا سیول میں ان کے نو کبوتر اڑ رہے ہیں جو دوسرے فارمیٹ ہیں پنجاب کے کپوں کے یا یہاں کا کوئی لوکل اگر کپ ہے دلہ میاں والی کا یا کھنڈیاں کا تو اس میں انہوں نے گیارہ کبوتر روائے ہیں تو صورتحال دوستو موسم کی گو مگو سی صورتحال ہے ہر کھلاڑی یہاں پریشان ہے پاروک عظم خان کی باتیں بھی آپ نے سنی تو وہ کہہ رہے تھے کہ بس آج دکھ کی بات ہے موسم جو ہے اگر ہمارے یہاں یہاں قراب ہوا ہے ٹھیک رہا ہے ہم نے صبح اڑائیں تو یہ صورتحال دوسرے علاقوں میں بھی دیئی ہے آج صحیح ہے کیا آپ آجی تو ساں موسم آیا ہے محسن جی موسم غیر بن گئی ہے جی پھر للائی داسرین کے غیر بنی داسبار ایک وری پھر بڑا خراب ہے موسم جی موسم خراب ہوگا چوکا موسم خراب ہوگا چوکا موسم خراب ہوگا لیں غیر بن گئے خراب ہوگا چوکا موسم خراب ہوگا خراب ہے شاید زیادہ پچھے آج بہت زیادہ ہوگیا آج بہت زیادہ ہوگیا جی ساڑے منڈی لاکت جی جہتا ہیں توانا نہیں پہنجن صحابہ این مدال میکہ بگیا ہے گردہ آج یہاں اندہ نے گردہ سیاں تو Dodge اندہ نے گردہ ڑڈہ دا ہے پہ سلام علیکم بہت ساتھ گردہ اڑھریا جہاں تردی لوگ بطر اورتے آئے ہیں پیجن سپورٹس میکزین کیمرہ میں نہیں رب بڑھ جی تو ڈگلو جہدہ چندہ جی اپنی دعوان یاد رکھے جی موسم کی عدد جو ہے یہ دیکھیں میں نگے پاؤں ہوں موسم کی عدد اس طرح نہیں آج بڑا ایڈیا موسم رہا ہے ہمارا سفر بڑا انجائیبل رہا ہے میرا اور ہیرا کا انہا کہ میں اپنے لکیجا کی چھوٹی گاڑی لے کے آئے تھا آئی سی کی کیونکہ پچھلی وڈانوں میں آپ نے دیکھا خصوصی طور پہ جو دس میوڈ آنسی نووی قرآن میں بڑا سبت موسم تھا ہوتے ہیں تو کیلی ڈبا میں اتنا بڑا سفر کرنا شیخ اپورا پینڈی بٹیاں اچھے نیوٹ سرگودہ پھر وہاں سے میاں والی رمض اللہ صبح ہم نے بڑا انجائے کیا سفر کو موسم بڑا تھڑا رہا ہے رجلے میں وہ بھی یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہیں کہ موسم کی سفر دیان یہ ہے کہ کتانی سی کیفیت ہے اگر آپ ایڈگیر دیکھیں اسے اگر آپ کو یہاں بار بار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ گرد نوائک آنڈی سی آپ کو نظر آئے گی یہ نوائک میں یہ کلے علاقے ہیں دو چلے بھی ہو رہی ہیں چار کبوترین کے بیٹھ سکے ہیں تو کھڑی سی دیر مجھے میرا خیال ہے آپ اگر لوگ اجازت دیں گے کبوترین کے اوٹ بھی نکلے ہوئے ہیں رنڈی میں بھی اوپر کبوتر نظر آرہے ہیں انشاءاللہ دوستو آج اس حد سے ہم آخری ٹائم تک ساڑھے آٹھ مجھے تک آپ اگر لوگوں کے کلور میں رہیں گے آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور اس تمنا اور اس شوق کے ساتھ کہ بہت سارے دوستوں نے اپنی اراء کا اظہار کیا میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کو جس وقت وہ ایک بیسیت سپورٹس میں کسی بھی کھیل میں شامل ہوتا ہے تو اس کا عق بنتا ہے کہ وہ اپنی اراء کا اظہار کرے یہ اپنا تجربہ جو ہے وہ سامنے رکھے اینی ہاؤ یہ آپ لوگوں کے مسائل ہیں آپ لوگوں نے انہیں سرو جانا ہے آپ کلاری ہیں لالا جی کا یہ مضمون تھا میں نے اگائی کے حوالے سے میں نے اپنا سفر آج سے تقریباً بارہ چولہ سال پہلے شروع کیا اور اب میں بھی عمر کے اس حصے میں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کارزہ ہونے کے باوجود الحمدللہ سمع الحمدللہ آج پجن سپورٹس میکنین کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ میرا خیال ہے آج چار بیٹھ کریں دو آئے ہیں یہ حمدللہ ایک ریکارڈ ہوگا کہ کسی بھی پلیٹ فارم سے گیارہ اڑانوں کو مکمل طور پر آپ لوگوں کے سامنے رکھنا موشن کے حالات دینا اس وقت کلاریوں سے ملانا ان کی کبوتر دکھانا یہ سارا میرا میرا یہ شوک رہا ہے اس میں میں کتنا کامیاب ہوں یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں تو دوستو بلالا جی کو اور ایرہ کو اجازت دیجئے گا اور آج الحمدللہ میں جس وقت اکمل خان کی چھت پہ تھا تو مجھے آج خوشی ہو رہی تھی اور خصوصی طور پر اس موقع پر مجھے اپنے استاد موٹم استاد موٹم سویل زفر خان صاحب مرہوم ان کی یاد آ رہی تھی کہ آج وہ اگر زندہ ہوتے کاش تو یہ ایک یادگار ایونٹ جو ہے دیش دوزار اکیس کا دو سو پیجن سپورٹس میکنین کے حوالے سے یہ میں اپنے استاد موٹم استاد موٹم سویل زفر مرہوم ان کے نام کرتا ہوں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے ان کی بکشت فرمائے آپ کے اس کھیل کے لیے ان کی بڑی کانکشیں تھی بلکہ پرنٹ میڈیا کا آغاز ہی میں سمجھتا ہوں وہ پنی کے ہاتھوں سے ہوا اور وہ آغاز آج آپ دیکھیں ہیں کہ آپ کو لائف کی صورت میں مل رہا ہے میں نے پوری کوشش کی دو سو جیس دوزار اکیس میں اور میں خصوصی طور پر میرے جو دونوں بھائی پیچھے گوجات بیٹھے ہوئے ہیں بولناثر اور خلیفہ نومی جوڑا انہوں نے متعدد بار مجھے اس بات کی پیشکش کی کہ لائلہ جی آپ لیڈ کریں آپ ورنٹ پہ آئیں تو آپ ٹورنمنٹ میری ایک طبیعت نہیں مان رہی تھی یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ میری طبیعت یہ نہیں مان رہی تھی ہاں میں نے انہیں اتنا ضرور کہا کہ میں نے کہا کہ میری طرف سے آپ کو جو سپورٹ ہوگی اور آپ دیکھیں کہ میرا خیال ہے بہت بڑے بڑے ایونٹ ہوئے ہیں پنجاب میں لوگ کر بھی سکتے ہیں لوگ خرچے بھی کرتے ہیں ہم یہاں آئے ہیں لوگوں نے ہماری خدمتیں کیے ہیں سب لوگ خدمت کر رہے ہیں تو میرا بھی یہی کام رہا ہے دوستو آپ کا تعاون رہا ہے میرے ساتھ تو میں بھی رات کو سوچتا ہوں جس وقت سوتا ہوں رات کو ہم نے پروگرام بنایا تھا ہم نے گجھ آج جانا ہے رات کو ہی میں نے فیصلہ چینج کیا بھی پلیٹ فارم کے حوالے سے بیسے تو سوشل میڈیا آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آدمی کے آدمی ٹی وی ہے جس وقت دل کرے وہ اپنے کبوتر دکھائے اپنی کوئی بات کر لے اپنا کوئی کمنٹ دے دے میں نے سپیسیفائی آپ کے شعبہ کے حوالے سے میں نے بڑی کوشش کی کہ اپنی لگن اور اپنے شوق یہ میرا شوق تھا کہ آج آپ نے دیکھا کہ گیرہ اوڑانوں میں میں اور ایرا آپ کے درمیان رہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ